آورا شریف میں پیر صاحب دم کرتے ہیں کیا واقعی مو سے کیلے نکلتی ہیں وہاں گئے ایک شخص نے آنکھوں دیکھا حال بتا کر حیرت انگیز انکشافات کر دیئے وہاں پر اللہ اور اللہ کی رسول کی بات ہوتی ہے وہاں پر ختم نبوت کنارے لگتی ہیں لوگ فون کے اوپر بھی دم کرواتے ہیں ان سے یہ بھی حقیقت ہے جی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لائیو آ رہے ہوتے ہیں فیس بک پر تو فیس بک پر بھی دم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ شفاء کاملا اللہ کی طرف سے پاتے ہیں آپ کے نظر میں کون جھوٹا ہے کیونکہ آپ کا نیلسی اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ وہاں پر جا کے ریالیٹی میں دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کے ہوتا کیا ہے کراگر حسن شاہ صاحب نے دیکھنا ہے تو وہ خود ادھر جائیں اپنے کیمرہ سمیں اور وہاں پر جا کے خود اپزرگ کریں میں وہاں پر اپزرگ کر کے آیا تو میں نے اپنے بیوز آپ کو دے دیئے پوری دنیا کو دکھائیں وہاں پر کیا ساتھ یا کیا جھوٹا سرال عوام کے سامنے آ جائے گے آپ پری پلین تریقے سے کوئی اپنے ہی کریکٹرز اس لائن میں کھڑے کر کے اور کرا مات کر سکتے ہیں ایک درگاؤں کا فقیر ہونے کے ناتے میں نے وہاں پاس ایسی کوئی بان دیکھی ناظین میں ہوں کاکا ریپورٹر آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ٹیوی ناظین اکرار الحسن صاحب نے ایک ویڈیو جو کہ پوسٹ کی ہے اس میں انہیں یہ کہا ہے کہ بلاغڑا شریف جو دم کیا جاتا ہے جو کیلے نکالی جاتی ہیں وہ سارا فیک ہے جیلی ہے میں آپ کو کیلے نکال کے دکھاؤں گا ہمارے ساتھ محمد عویس اصل موجود ہیں جو کہ پی ایج دی سکولر ہیں جو کہ آقا کی شان میں کلام لکھتے ہیں پیارے پرے کلام آل لکھتے ہیں اور ناتے ان کی لوگ پڑھتے بھی ہیں اس رفلے میں ان کا ہر درگاہ پر چکر لگتا جاتا ہے یہ بلاغڑا شریف بھی جا چکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا جو اقرار بھائی نے باتیں کی ہیں جو ایشو کو اٹھایا ہے کہ وہاں پہ دم جو ہے وہ جالی کیا جاتا ہے اور لوگوں کے موہ سے کیلے نکلتی ہیں وہ بھی جالی ہیں اور اتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں انہوں نے وہاں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پورا پاکستان یہ جاننا چاہتا ہے کون سچا ہے کون زھوٹا ہے کیونکہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اور اقرار بھائی کے جو فالورز ہیں وہ بھی میدان میں ہیں تو کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اویس صاحب سے جانتے ہیں صاحب علیکم سر کیسے ہیں آپ مسلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں سر میں ٹھیک ہوں سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کے کلام کیسے جا رہے ہیں کیونکہ آپ پیارہ لکھتے ہیں آقا کی شان میں لکھتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں آپ کی شاعری جو ہے وہ کافی بڑے بڑے ناتفان جو ہیں ان کے لبوں پر زیادہ عام ہم نے دیکھی ہے اور لوگ جھونتے بھی ہیں وہ کیسا جا رہے ہیں آپ کا کام جی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے عشق مصطفیٰ پہ لکھنا اور عشق مصطفیٰ دل میں رکھنا یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے بس وہ لکھوا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ اپنی محبت میں لکھوا دیتے ہیں ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی اور بلا بڑا شریف کا ذکر آیا تھا تو آپ نے کہا تھا میں وہاں بھی جا چکا ہوں اور آپ کے جو کلام ہیں وہاں بھی پڑے جاتے ہیں آپ نے ان کے لیے بھی لکھا ہے تو یہ ٹوپک جو تھا میں نے کہا سر کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا سر یہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ جو دم کیا جاتا ہے جو مو سے کیلے نکالے جاتی ہیں اکرار صاحب جو ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرائم بیٹ کرتے ہیں انہوں نے پہلے بھی کافی پیروں کو پکڑا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ آپ تو وہاں جا چکے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا وہاں پہ جی مطلب صاحب دل میں ہے درد تو منہ تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں حضور والا میں درگاہ بلاولا شریف بھی گیا وہاں پہ حاضری ہوئی تو آپ کے سوال کے مطابق وہاں پہ میں نے کیا دیکھا وہاں پہ میں نے عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی دیکھی وہاں پہ میں نے اس درگاہ کے اوپر اس درگاہ کے اندر پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے موں سے یہی باتیں سنی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ محبتیں بانٹی جاتی ہیں اور اس درگاہ کے اندر جو میں نے دیکھا وہاں پر ختم نبوت کے نارے لگتے ہیں وہاں سے لوگوں کو کئی لوگوں کو وہاں پہ شفائیں بھی اللہ پاک نے دی ہیں اور اور وہاں پر میں نے لنگرے آم بھی دیکھا لوگوں کے لئے کھلا ہوا یعنی کہ لوگوں پر عشق ہوتا ہے وہاں پہ جی بے شک بلا شبہ وہاں پہ لوگوں وہاں پہ سر کیوں جاتے ہیں اتنی تضار میں اگر لوگوں کے ویوز دیکھیں تو وہ مختلف لوگ یہی باتیں کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی وہاں یہاں پہ شفاہ دیتا ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں تو کئی لوگوں کو وہاں پہ لائیب بھی دام حضور سرکار فرماتے ہیں اور کئی لوگوں کو شفائیں ملتی ہیں کوئی کیسز آپ کے سامنے ایسے ہیں جن کو آپ پرسنلی جانتے ہوں جت کو شفاہ ملی وہاں درگاہ سے جا گئے جی بلکل ہمارے علاقے میں ایک بھائی تھے جن کو کینسر کا مرض لاحق تھا اچھا تو ان کو بھی اللہ پاک کی طرف سے اس درگاہ سے اللہ پاک نے شفاہ کاملہ عطا فرمائی ٹھیک ہے سر جو وہ دم کرتے ہیں ہم نے ریلز دیکھی ہیں ہم نے تو جا کے نہیں دیکھا کیونکہ آپ تو وہاں گئے ہیں میرے دل میں بھی کافی سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دم کرتے ہیں وہاں پہ میں نے ریلز دیکھی ہیں کہ وہ مائک میں وہ پھوک مارتے ہیں اور وہ ایکوں سے جتنے دور تک لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے کانوں میں آواز جاتی ہے اور وہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ دم ہو رہا اس کی کیا حقیقت ہے ایسے دم ہوتا ہے وہاں پہ اور کیسے شفاہت یہ ہے دم تو بلکل ایسے کرتے ہیں ادھر ہوتا ہے اس درگاہ پہ تو اس درگاہ پہ سوید آگے کا کام ہوتا ہے اس درگاہ پہ کینسی کا کاٹنے کا کام نہیں ہوتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے اپذرگ کی ہے وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں پر ختم نبوت کنارے لگتی ہیں جو میرا ان سے رشتہ ہے وہ ختم نبوت کا رشتہ ہے جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے جو میرا اس درگاہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ختم نبوت کی نسبت ہے اور اگر ہم پیر حق اختیب حسین علی باشرکار کا نام لیتے ہیں تو ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے اس ہستی کا اتنا میجر کنٹریبیوشن ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے اور ختم نبوت پہ اور اگر بندہ کام کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ میرے خیال میں اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں ہو سکتی بلکل ختم نبوت کی وجہ سے آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے ساری جو ہمدردیاں ہیں پیار ہے ان کے ساتھ ہے لوگ فون کے اوپر بھی دم کرواتے ہیں ان سے یہ بھی حقیقت ہے جی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لائیو آ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ تو فیس بک پہ بھی دم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ شفاہ کاملہ اللہ کی طرف سے کہ ہی ویڈیو بنائی ہوگی کیونکہ ایسے ہی کسی کو آکے کوئی ٹارگٹ نہیں کرتا انہوں نے وہ جو کیلوں والا ایکٹ پیش کیا ہے ایک بندے کے موں میں کیلیں ڈال کے اور پھر کیلیں نکلوائی ہیں اس سے قبل میں نے ایسی ہی ویڈیو خطیب صاحب کی دیکھی تھی جو کہ ایک مریض تھا پیشنٹ تھا اس کے موں سے کیلیں نکال رہے تھے کوئی دم کی وجہ سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دونوں ویڈیوز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کون سچا ہے آپ کی نظر میں کون جھوٹا ہے کیونکہ آپ کا نیلسیز اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ وہاں پہ جا کے ریالیٹی میں دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کے ہوتا کیا ہے دیکھیں متظم رہی ایسے ہیں کہ سید قرال العسن شاہ صاحب ایسی شخصیت ہیں جب لفظ سید آجاتا ہے تو پھر وہ قابل احترام ہے وہ بھی ہمارے لیے ہمارے سینئر ہیں دلوں کی دھڑکن ہے ہمارے سارکا تاج ہیں وہ بھی دیکھیں اگر قرال العسن شاہ صاحب نے دیکھنا ہے تو وہ خود ادھر جائیں اپنے کیمرہ سمیت اپنے پوری ٹیم سمیت وہاں پہ پہنچیں اور وہاں پہ جا کے خود ابزرو کریں میں وہاں پہ ابزرو کر کے آیا تو میں نے اپنے بیوز آپ کو دے دیئے وہ خود جائیں وہاں پہ ابزرو کریں اپنے ٹیم لے کے جائیں جو بھی ان کو شکوک و شبہات ہیں وہاں جا کے اپنے نکال لیں انہوں نے ابھی اعلان بھی کیا ہے کہ اگر مجھے بلایا جاتا ہے بلاورہ شریف سے تو میں وہاں پہ جاؤں گا بھی آپ کو کیا لگتا ہے جانا ہوگا ان کا کیونکہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے اس سے قبل ہم نے ریوز بھی دیکھی ہیں کہ اقرار بھائی کو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور جیسے دن کو بھی مزاق بنایا جاتا ہے آپ شف والی سرکار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی زینت ہے انفاظ تو میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں تو کیا لگتا ہے وہ جائیں گے وہاں پہ جانا چاہیے ان کو جائیں اور جا کر ایک جنرلیسٹ ہونے کے ناتے ان کا حق بھی بنت ہے رائٹ ہے وہ ایکسپوز کریں اگر ان کے سامنے ساتھ چا اور جھوٹ کیا ہے پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے گا وہاں پہ جائیں اب ضرب کریں بلکہ پوری دنیا کو دکھائیں وہاں پہ کیا ساتھ چا کیا جھوٹا سرحال عوام کے سامنے آ جائے گا